زیلنسکی نے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں کہا کہ روس نے پورے کے پورے پرواروں کو مار دیا میرا بڑا سوال یہ ہے کہ زیلنسکی نے جرمن پارلیمنٹ کو ایڈریس کر کے جرمنی کی کھامیاں گنائیں تھیں یاد ہے آپ کو اس کے بعد جانتے ہیں آپ کیا ہوا جرمنی کی پارلیمنٹ لوگوں نے کھڑے اوکے سٹینڈنگ اوفیشن دیا باپ جود اس کے کہ زیلنسکی نے ان کو ان کی کھامیاں دکھائیں یہ بتایا کہ آپ روس میں ڈیپینڈنٹ ہیں اس لیے ہمارا حال یہ ہے لیکن اس کے بعد سبھی پارلیمنٹریانز ایک دوسرے کو بردے کی گوڑ وشیس دینے لگ گئے کئیوں کا ہوا پر جنم دن تھا بھول گئے زیلنسکی کو یون میں زیلنسکی جو بولنے کون یاد رکھے گا بڑا سوال تو یہ ہے اب آپ کو اس روسی کمانڈر کا نام اور تصویر دکھاتے ہیں جس پر بوچہ میں نرسنگھار کرنے کا الزام لگا ہے کیو انٹیلیجنس کے مطابق بوچہ میں وار کرائم کو انجام دینے والے روسی کمانڈر لیفرن کارنل آزاد بیک آزاد بیک عمر بیکوو ان کا نام بوچہ شہر میں لیفرن کارنل آزاد بیک نے ہی بوچہ کی سکسٹی فورت سیپریٹ موٹرائز رائیفل بریگیڈ کو لیڈ کیا تھا یہ ہے وہ آدمی بوچہ کا نرسنگھار جس نے کیا یہ ہے وہ آدمی بتایا جا رہا ہے کیو انٹیلیجنس کے مطابق بوچہ کے تین الگ الگ علاقوں میں بوچہ اور بوچہ بریگیڈ نے قتل عام کیا اور وہ ہے بوچہ یہ کیو کا عاروب ہے کہا تو یہ بھی گیا ہے کہ بوچہ میں ملٹری یونٹ 51460 بھی ایکٹف تھی کیو انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روس کی کچھ اور ملٹری یونٹس بوچہ میں نرسنگھار کے وقت موجود تھیں ان میں روسی ایسٹرن ملٹری ڈسٹک کی 5th سیپریٹ گارڈ ٹانک بریگیڈ کے ساتھ 98th ایئر بونڈ ڈیویزن کی 331st پیلاشیٹ اسولٹ ریجمن کے جوان بھی موجود تھے حالکہ اب تک صرف یہ وقتی جو ہے اوپر بیکوف کا نام سامنے آیا کیو انٹیلیجنس کے مطابق دھیرے دھیرے سبی ہتھیاروں کے نام کا کھلا سا ہوا بوچہ میں جو ہوا اسے شبدوں میں بیان کرنا مشکل ہے کسی نے اپنا بیٹا کھویا تو کوئی محلہ اپنے پتی کی لاش کو لے کر دنیا سے فریاد کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ روسی سینک آئے پتی کو باہر لے گئے اور پھر بینا کسی وجہ سر پر گولی مار دی وہ لوگ باہر لے گئے انہیں گھٹنوں کے بل بیٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوائنٹ بلاک رینج پر انہیں شوٹ کر دیا گولی مار دی اسی طرح کے دعفے کئی اور لوگوں کے بھی ہیں کچھ محلاؤں کا کہنا ہے کہ روس نے بچوں تک کو نہیں بکشا جو لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے ان کی کاروں تک کو کچھل دیا گیا ہیوانیت کا ننگا ناچ ہوا وہ لوگ ہمارے گھروں میں گھوسے ہمارے فون لے لیے ہم نے سب کچھ چپا دیا وہ میرے بھائی کو باہر لے گئے تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے شریر سے خون بہ رہا تھا اسے بری طرح مارا گیا تھا لیکن روس کا دعویٰ ہے کس کے پیچھے یوکرین کی بڑی سازش ہے روس کی ودیش منتری کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ روس کو بدنام کرنے کی نیت سے کیا گیا روس کا دعویٰ ہے کہ لاشوں کو سڑک پر جانبوچ کر بچھائے گیا حالانکہ نیو یورک ٹائمز کے رپورٹ کی مطابق کہانی کچھ اور نظر آتی ہے نیو یورک ٹائمز نے بوچا کی سیٹلائٹ تصویر شویر کی ہیں رپورٹ میں کہا گیا کہ انیس مارچ کو ہی سڑکوں پر لاشے پڑی ہوئی تھی یعنی لاشوں کو دو یا تین دن میں پلانٹ نہیں کیا گیا ایک ساتھ سات لاشے دکھائی دے رہی تھی اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار